اسلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ بھائیوں کے لیے ایک ایسا پیارا سا ٹوٹکا لے کر حاضر ہوا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے میرے دوستو اس ٹوٹکے کا فیدہ ان شادی شدہ افراد کے لیے ہے ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو ہم بستری کے بعد اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں میرے دوستو میرے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹوٹکا بتا رہا ہوں بہت ہی کار آمد ہے اگر اس کو چالیس دن استعمال کر لیا جائے یا اپنی روٹین بنا لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اتنے فیدے ملیں گے اتنے فیدے ملیں گے میرے بھائیوں کہ بیان کرنے ہی مشکل ہیں میرے بھائیوں آپ نے جو اس میں اجزاء ترقیبی ڈالنی ہے وہ میں آپ کو مکمل ملومات دوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہو سکے تو گھنٹی والا بٹن جو ہے وہاں بھی کلک کر دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ذہن میں آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل بتائیں گے مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں ان بھائیوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں عورت ہے یا مرد ہے مرد ہے یا عورت ہے میاں بیوی ان جوڑوں کے لیے جو ہم بستری کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں میرے دوستوں یہ بہت ہی نیاب قسم کا ٹوٹکا ہے آپ نے پنساری کی دکان سے یہ کچھ اشیاء خریدنی ہیں یہ میں آپ کے سامنے دیکھئے یہ موسلی سفید انڈین یہ اس کا بھریق پوڈر کیا ہوا ہے اس کے اندر گوند کتیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے یہ وہ دیکھیں یہ دو چیزوں کا مرکب ہے تیسرے نمبر پر یہ زافران ہے میرے بھائیو آپ نے جب بھی ہم بستری کرنی ہے اس کے بعد کم مز کم ادا پونا گھنٹا بعد اپنا استنجا کریں یا نہانا ہے تو نہائیں گسل کر کے اس کے بعد آپ یہ والا ٹوٹکا استعمال کر لیں اگر ہو سکے فوری کر لیں گھنٹے بعد یا پھر آپ دن کو اسی کا ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے ادا گھنٹا بعد آپ اس کو استعمال کریں یا اگر آپ روزانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو استعمال کریں یعنی اگر آپ چالیس دن اس کو استعمال کریں گے تو آپ بیس دن اس نسکے کا استعمال کریں گے آپ کے چالیس دن لگے یعنی ایک دن آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اس نسکے کو کھایا ہے پیا ہے تو ایک دن آپ نے ناغہ کرنا ہے میرے بھائیو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس کے اتنے فیدے ہیں ہڈیوں کی تکلیف سورت انزال مردانہ کمزوری حسابی کمزوری جسمانی طاقتیں اس میں اتنی بحال ہو جاتی ہیں اتنی بحال ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اکثر لوگ آ کر ہمیں آ کر کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں ایسا کوئی نسکہ بتاؤ کہ ہم گوڑے کی طرح بن جائیں گوڑا بن جائیں تو دیکھو اگر آپ چاہتے ہیں گوڑے کی طرح طاقت ہو تو اپنے اندر جادوئی طاقتیں چاہتے ہیں تو پھر آپ اس نسکے کو استعمال کریں میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں دودھ پینا چاہتے ہیں تو دودھ استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے دودھ پتیا خالص ایک پاو لے لیں یا ایک گلاس لے لیں دودھ کا اس کے اندر آپ نے میرے بھائیو یہ والا نسکہ جو ہے سالہ موسری سفید انڈین اور گوند کتیرہ اس کی اتنی سی مقدار آپ نے ایسے ڈال دینی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھئے میرے بھائیو میرے دوستو اس طرح آپ نے اس نسکے کو اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھٹکی یہ زہا فران کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے بھائیو ایسے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے میرے بھائیو آپ نے اس میں چینی نہیں ڈال لی آپ نے اس کے اندر شاید ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر میرے بھائیو ایسے اس کو شاید ڈال کر میرے بھائیو دونوں اس کو استعمال کریں میرے بھائیو اس سے اتنی فیدہ ہوگا اتنی طاقت آئے گی اتنی طاقت آئے گی اگر کوئی بھائی یا دوست اس کو ایک مہینہ استعمال کر لیتا ہے بیس دن ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا ہم بسری کے بعد جب بھی ہم بسری کی جائے تو اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی فیدے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے دوستو اگر آپ کے اندر ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے بھائیو یہ مردانہ طاقت کا بہت ہی نایاب نسخہ ہے یہ ایک بابا جی تھے انہوں نے مجھے بتایا میں نے کئی مریضوں کو اس پر استعمال کروایا یہ نسخہ استعمال کرایا الحمدللہ بہت ہی فید ہوئے ہیں جو دوست اس کو ایک بار استعمال کر لیتا ہے یعنی بیس دن استعمال کرنا ہے چالیس دن میں اگر وہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا اگر وہ مسلسل ہر ہم بستری کے بعد وہ اگر اس استعمال کرتا ہے تو اگر اس کی ساٹھ اسی سال یا سو سال بھی عمر ہو جائے تو وہ کمزور نہیں ہو سکتا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ